ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب جو خارجہ پولیسی ہے اس پر بات کرنے کے لئے نجم الدین شیخ صاحب سینئر سفارت کا ٹیل فن لائن پر موجود ہے سلام علیکم نجم الدین شیخ صاحب سلام علیکم سلام کیسے ہیں آپ جی اللہ شکر ہے آپ کیسے مزاج ہیں بس خیریت آپ وہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں اب یہ جو آپ صورتحال ہے شاہ محمد قریشی صاحب کا جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کا جو بیان آیا ہے سعود عرب کے بارے میں اس نے ایک احجان پاکیر دیا ہے تو کیا آپ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی خارجہ پولیسی میں تبدیلی ہو رہی ہے یا بیڈیلیس ہم سے جا رہا ہے ہاتھ سے یہ کیا آپ کے خیال میں ہے دیکھیں اس وقت اس وقت جو مجھے اس وقت جو اس وقت جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف چیزیں کی جاتی ہیں دوستوں کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں آپ ایک طریقہ کار اخیار کریں اور یہ ہماری آپ پہ ہم آپ سے یہ مانگ رہے ہیں اور آپ کو پھر یہ دورا کے بتا رہے ہیں کہ ہماری رشتے میں جو اور چیزیں ہیں وہ بالکل مکمل ہیں لیکن اور رہیں گی تو یہ دوستوں کے درمیان کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ ڈیمانز کرتے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ بہت سخت ہیں لیکن یہ صرف اس قسم کی چیز صرف دوستوں کے درمیان کی جا سکتی ہے اور اس قسم کی دوستی جس میں اتنی پائیداری ہے کہ وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں دیکھیں آپ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ شای محمود صاحب کو ایک ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ نظر آئی ایک اندرونی اپنی صورتحال جو ہے اور جو ہم نے ابھی نیا نقشہ بنایا ہے اس کی بنا پہ جو ہمیں حمایت کی ضرورت ہے اس کی بنا پہ انہوں نے کیا ہے کوئی ایسی ضرورت شاید نہ ہوتی لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم اسلامی دنیا میں اوائسی میں خاص طور پہ ہمیں پوری حمایت حاصل ہو دیکھیں شیخ صاحب میں نوازشی صاحب کے ساتھ میں دو نائنٹی ایٹ میں رہا ہوں تو اس وقت بھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ایک کوئی ایلیٹ ہمیں گروپ بلانے نہ شاہیے اوائسی میں تو اس وقت بہت کام ہوا تھا لیکن اس کے بعد میں پھر ڈراؤپ کر دیا انہوں نے کیونکہ وہ یہ کہا جاتا تھا عمومی طور پر کہ سعودی جو ہیں بھیگ تو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا جیسے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے کے آپ چیئرمنشپ آپ کے پاس ہے پاکستان کے پاس ہے لیکن اس میں جب آپ کا سائنس دا وہاں گئے تو ان کو کچھ بھی پیسے نہیں دیا انہوں نے سائنس کے مدان میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے لیکن اگر آپ بھیگ مانگو تو دے دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو شروع سے اوائسی کے بارے میں جو رویہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی یہ پورا کرتی ہوئے نظر نہیں آتی ہے اور سعودی نے جب سے اپنے گود میں رکھا ہے اس کے بعد میں اور یہ ایم بی ایس کے آنے کے بعد میں تو بہت تباہی مچ گئی ہے اور ایم بی ایس ساری دنیا کو چیننج کر رہا ہے جہاں خوشیگی کا معاملہ ہوا ہے اب انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ امریکہ کا تیل سپلائی کے اندر پر رکاوٹ ڈالی ہے جو ابھی لیٹس ہمارے پر خبر آئی ہے جی وہ میں نے دیکھی ہے لیکن امریکہ کو امریکہ کو اب تیل کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو دیکھیں وہ تو کی سیلف سفیشنسی ہے اس پہ مناثر ہے کہ قیمت کیا ہوتی ہے اگر سعودی ایوے کے یہ کرنے سے قیمت بڑھتی ہے تو ان کے جو ابھی انہوں نے کوئے بند کی ہوئے ہیں وہ کھول دیں گے تو اس پہ میں اتنی اہمیت نہیں دیتا اس بات پہ کیونکہ اب امریکہ خود کفیل ہے اس میں تیل میں دیکھیں یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ایم بی ایس میں اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ امریکہ سے بھی ٹکر لے لے پاکستان کو بھی دبائے ہر طرح کے غیر قانونی کام کرے خوشی ہو گئی کو مار دے یہ کیسے حمد ہو گئی اس آدمی میں دیکھیں دیکھیں ابھی ایم بی ایس صاحب جو ہیں وہ ایک اپنے راستے پر چڑے ہوئے ہیں ان کو یہ راستہ نظر آتا ہے کہ سعودی ایریبی کی ترقی کے لیے یہ راستہ اختیار کرنا ہے اور اپنی جو حکومت ہے جو حکمرانی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں اب کس حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں یہ سعودی ایریبی کے اندرونی صورتحال تو منصر ہے اس میں معذرت کے ساتھ پاکستان کا کوئی خاص کردار نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا تو پھر اب میں لیکن بہرحال ایک بات تو آپ کو کرنی پڑے گی نا شیخ صاحب کے جو آپ کا جو ایری آف انفلنس ہے جو ایز 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 نیوکلر پاور اس کو تو آپ کو ایک بنانا پڑے گا نا آپ ہمیشہ پاکستان جو ہے ابھی تک اسی ایک ڈیفنسی پوزیشن میں ہے آپ نے آپ کو نیوکلر پاور کے طور پر تو انٹریوز نہیں کرا رہا نا ابھی تک کہیں بھی لوسر صاحب دیکھئے نیوکلر پاور انٹریوز کرنے کی بات نہیں ہے آپ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ اپنی اقتصادی صورتحال کو بدلیں اپنی گووننس کو بدلیں اور ہمارے ہاں اس قسم کی سرمایہ کاری ہو کہ آپ کے پاس ایک اقتصادی طاقت ہو جو دنیا دیکھے اور دنیا اس کو سہارے اور اس پہ وہ بھی آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کریں یہ ہے ہماری پہلی ریکوائیومنٹ یہ کہ ہم نیوکلر پاور کو اگر اچھا لیں گے تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا نقصان ہی نقصان ہوگا یہ بات بہت اچھی کی کیونکہ مناسب آپ نے کہا یہ بات کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے آپ جیسے کہ امریکہ اپنے حرکتیں کرتا ہے لیکن امریکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مہاں پر جہاں وہ استصادی پاور بھی ہے وہ ملیٹری پاور بھی ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ہم تو خیر اس کے مقابلے میں نہیں آسکتے بات درست بات آپ نے کہی ہے تو آپ سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں استصادی طور پر مضبوط ہونا چاہیے یہ بنیادی بات آپ کے کہنے کی ہے اب آپ صورتحال نظر نہیں آتا اب صورتحال یہ ہے کہ ڈکٹیشن بھی تو ہمیں نہیں لینے چاہیے ہمیں ڈکٹیشن دے ہم لیں اس کو نہیں تو آپ کو ابھی ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو ابھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جس حمایت کی ہم خواہش رکھتے ہیں وہ آپ ہمیں دیں اگر نہیں دیں گے تو ہمیں دیکھتا ہوگا کہ ہم آپ سے کس قسم کے ہمارے جو رابطے ہیں جو ہماری دوستی ہے اس بنا پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے اس قسم کی چیز مانگ سکتے ہیں یہ اس کا یہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوستی کو ٹکرا رہے ہیں یا ہم اس دوستی کو کم کر رہے ہیں یا اس کو چھوڑنے والے ہیں عجید شیخ صاحب ایک دوسرا بات اب کر لیں کہ کشمیریوں کی معاملے کے اندر جو سورتیال بنی ہے ایک تو لبنان کا واقعہ ہے اس پر تفسرہ فرما دیجئے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جو ذکر کر رہے ہیں امونیا کار لیکن وہ اس سے تو اتنا بڑا دھماکہ نہیں ہوتا ہے لیکن اب بہرحال یہ آپ کو اس انگل سے دیکھنے بجائے لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ حضب اللہ نے اور محاطیر محمد نے پھر ایک دفعہ ہماری معایت کی ہے دیکھئے دیکھئے بیروت میں مجھے یقین ہے کہ یہ ہوا کیونکہ وہاں پہ وہ ایکسپلوسفز رکھے ہوئے تھے پچھلے بارہ سال سے رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ کسی نے جس قسم کی چیز کرنی تھی جو یہ پینما جہاز سے جہاز سے اتار کے یہ رکھا تھا اس سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنا تھا اور اس کو نکالنا تھا اس میں غفلت ہوئی ہے جو بھی لبنان میں حکمران رہے ہیں ان سب نے ایک کے بعد دوسرے نے اس پہ غفلت کی ہے ان کو بتایا گیا کہ صاحب اس کو ٹھیک کرنے کیجئے لیکن ہمیشہ جواب یہ ملتا تھا کہ یہ معاملہ عدالت میں ہے تو یہ ایک غفلت کا نتیجہ ہے میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ حضب اللہ نے کروایا یا حضب اللہ کو اس کے لیے آپ جواب دار ٹھہرا سکتے ہیں اس حد تک آپ ٹھہرا سکتے ہیں کہ حضب اللہ لبنان میں حکومت کا ایک حصہ رہا ہے اور ان پہ بھی یہ جواب داری پڑتی ہے کہ انہوں نے کچھ اس پہ زور کیوں نہیں رکھا کہ اس کو نکالا جائے لیکن لیکن اس میں مہاتیر محمد نے اور کشمیر کے معاملے میں تو کوئی حمایت ہماری کچھ تھوڑی سی بڑی ہے پھر سے جی جی دیکھیں دیکھیں حضب اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ تو کہنا شاید جاتی ہے لیکن ان کی یہ رہی ہے پوزیشن رہی ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ضرب ڈھایا جا رہا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور حضب اللہ کے طرف سے جو بھی اس سلسلے میں کوشش ہو سکتی وہ کرتے رہے اور مہاتیر محمد نے پھر دوبارہ اگرچہ وہ پاور میں تو اب نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی بیرانے کا آواز تو ہے انہوں نے پھر آواز اٹھائیے دیکھیں ابھی بیروت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حریری کی اسیسنیشن ہمارے جانے کے بعد جو فیصلہ آنا ہے اس فیصلے سے بیروت میں ایک تو یہ ایکسپلوجن اور دوسری یہ فیصلہ ان دونوں کے ساتھ بیروت میں اور لبنان سارے میں ایک ولولا سا مچے گا اور وہاں پہ صورتحال زیادہ بگڑنے کا مجھے امکان نظر آ رہا ہے اب اللہ کرے کہ وہ نہ ہو مدارے تو بڑے شدید ہو رہے نا وہاں پہ مدارے بہت زیادہ ہو رہے جی 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 تو وہ صورتحال اچھی نہیں ہے اور ہمیں اس کی تشویش ہونی چاہیے کیونکہ لبنان بھی ایک مزلوان ملک ہے جس سے ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں ماضی میں اور مستقبل میں بھی رہیں گے لیکن ان کا یہ ایک پیریڈ ہے اتہائی مشکل کا جس میں بدکسوطی سے ہم کچھ کر نہیں سکتے آجر شیخ صاحب آخر سوال آپ سے یہ ہے کہ مودی کی جو بربریت ہے اس میں جو رداق میں اس کو جو سبکی ہوئی ہے اس کے بعد میں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں کی جو فوجی انڈیا کی جو فوجی ہیں وہ اس پر تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کو ان دونوں کو جو ہے راجنات کو اور اس کو مودی کو اس پہ بھلایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ مسئلے کو آپ ہمارے پر ازدام کیوں دے رہے ہیں لداق کے جو ڈیفیٹ کا تو اس پر آپ سکترہ فرمائیے یہ کیا جا کر بیٹھے کا معاملہ دیکھیں ابھی بھی چین کی کوشش یہ ہے کہ جو سرزمین کی صورتحال ہے اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہے لیکن کیونکہ اس وقت چین کا جو فوکس ہے وہ اس پہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کانٹرنٹیشن ہو رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کو بھی چین کے خلاف استعمال کیا جائے اور اس کی کوشش رہے گی کہ ہندوستان کے ساتھ اس قسم کی باتیں چلتی رہیں جس سے یہ نتیجہ نہ نکلے اپلیکیشن بند کر دی ہیں ان کی سرمایہ کاری پہ انہوں نے اب ریسٹکشن لگائی ہوئی ہیں اور لگتا ہے کہ جو چین کی تجارت تھی ہندوستان کے ساتھ جو تیسرے نمبر پہ تھی ہندوستان کا سب سے بڑا پارٹنر ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ ہے دوسرا نمبر یورپین یونین ہے اگر ان کو سب کو ایک مارکٹ سمجھا جائے اور تیسرا چین تھا اب چین پہ اگر یہ ریسٹکشن لگائیں گے اور چینی کمپنیوں پہ ریسٹکشن لگائیں گے تو جو ہندوستان کی اندرونی صورتحال ہے اقتصادی صورتحال ہے وہ اور بگڑے گی کیونکہ جو چین دیتا ہے اور جو چین لیتا ہے اس کے لیے کوئی اور منڈیاں آسانی سے ملنا ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہوگا لیکن اب موڈی چاہتا ہے کہ وہ اس کو ایک نیشنلزم کی بنا پہ اس بنا پہ کے سب ہندوستان اپنے خود کفیر ہونا چاہتا ہے وہ اس طرف شاید نہ چلے اور اپنے آپ کو امریکہ آپ کیا دے گا کہ جب وہ منسٹر وڈیفینس ان کو اپنا بیانیاں اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیتی ہے پھر اتار لیتی ہے تو اس میں پہلے تو تسلیم کیا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی چینی مداخلت نہیں ہوئے ہماری سرادل سیف ہے ہماری جو علاقہ سیف بیان پیدا ہو گئے سیاست میں جی بالکل ہے اور وہ رہے گا کیونکہ موضی صاحب کہنا چاہتے ہیں اور کہا ہے کہ ہماری ہمارے ترسی کا ایک ہنچ بھی چین کے پوزیشن میں نہیں ہے دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پہ لگایا تھا اس کو ہٹانا پڑا کیونکہ موضی صاحب کی جو بیان ہے اس کے ساتھ ان کو چلنا ہے کیونکہ حکومت موضی صاحب کی ہے تو یہ دیکھئے ابھی یہ کہے کہ تربیلنس ہے چین ہندوستان کے رشتے میں اس تربیلنس کے بنا پہ اقتصادی نقصانات ہوں گے دونوں طرف اور اہم چیز کے چین کے خلاف امریکہ اور ہندوستان اپنے تائز کو سٹریتن کرنے کی کوشش کریں گے حالانکہ جیش انکر صاحب کہتے رہتے ہیں کہ صاحب ہمیں چین کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہے اور ہم کوشہ رہیں گے کہ وہ رشتہ رہے بہت بہت شکریہ شکریہ شیخ